اسلام علیکم نمستے سسریع کال میرے چینل پر خوش آمدید دوستو آج کی جو میں کہانی لے کر آئی ہوں اس کہانی میں ایک سبق ہے ہم بنا سوچے سمجھے اپنے موہ سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے تو یہ پورا واقعہ یہ پوری کہانی اسی کے اوپر ہے اکثر آپ نے غور کیا ہوگا خاص طور سے معذرت کے ساتھ جو مائے ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے یا جب بچے سو نہیں رہے ہوتے شرارت کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا نہیں کھا رہے ہوتے تو اکثر ان کو ڈراتی ہیں کہ سو جاؤ ورنہ بھوہ آ جائے گا بھوہ آ جائے گا بھوہ آ جائے گا اسی طرح کے ناموں سے وہ اپنے بچوں کو ایک اندھے کی چیز سے ڈراتی ہیں جس کا سائیکالوجیکل امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اندھیرے سے اکیلے سے اور ذرا سی چیز سے وہ ڈر کر رونا شروع کر دیتے ہیں تو ماں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کو اس طرح سے نہ ڈر آیا جائے تو اس سے پہلے میں آج کی کہانی شروع کروں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب تو کہانی میں شروع کروں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کپل ہوتا تھا اور ان کے اولاد نہیں تھی کافی سالوں کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی بیٹی بڑی پیاری تھی گھر والے بڑے خوش تھے میاں بیوی بہت خوش تھے اس کا بہت خیال رکھتے تھے تو بچی اکثر سونے میں تنگ کرتی تھی تو اتفاق کی بات ہے جس کمرے میں جو ان کا بیڈروم تھا تو اس کے کونے میں ایک چھپکلی آ جایا کرتی تھی اور وہ وہی پہ پرمننٹ تھی سارے وقت جیسے ہوتا ہے کہ ایک پرمننٹ جگہ بنائی ہے تو سارے وقت وہ چھپکلی وہیں پر بیٹھی رہتی تھی اور اکثر اس کی ماں جب اس چھپکلی کو دیکھتی تھی تو اپنی بیٹی سے کہتی تھی کہ لو بھائی تم سو جاؤ دیکھو تمہاری ساس نے پھر آکے ڈیوٹی شروع کر دی وہ تمہاری ساس آگئی ہے سو جاؤ ورنہ میں اس چھپکلی کا نام اس نے ساس رکھ دی تو اس چھپکلی کا اس نے نام ہی ساس رکھ دیا تھا جب اس چھپکلی کو دیکھتی تو بچی تو بہت چھوٹی تھی بچی کو تو نہیں پتا تھا ماں کیا کہہ رہی ہے مگر ماں کو تو پتا تھا وہ کیا لفظ مو سے نکال رہی ہے تو اس چھپکلی کو دیکھتے ہی اپنی بچی سے کہتی دیکھو بھائی تمہاری ساس پھر آکے کھڑی ہو گئی ہے اور تمہیں دیکھ رہی ہیں یہ تو بالکل تمہاری ساس کی طرح خیال رکھ رہی ہیں تمہاری نگہ بانی کرتی ہیں یا تمہاری پہرہ داری کرتی ہیں تو خیر اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا بچی بڑی ہو گئی اور تعلیم سفاری ہو گئی تو اچانک ایک رات شام کے وقت ان کا دروازہ بچتا ہے تو جو گھر کی خاتون تھی انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بڑی خوبصورت سی خاتون کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ کافی سارے لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے باکسز تھے جیسے گفٹ باکسز ہوتے ہیں اس طرح کے تو انہوں نے ان کو دروازہ کھول کے سلام کیا انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں تو ان خاتون نے کہا بھئی ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں ہم لوگ آئے ہیں تو خیر وہ خاتون انہیں اندر لے کر گئیں اتنے مہنگے مہنگے تحفے تحائف اور پھل فروٹ اور مٹھائیاں وہ خاتون لے کر آئیں تھی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بہت امیر اور اچھے خاندان کی ہیں اسی طرح بات چیت ہوئی انہوں نے بولا مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے اور میں نے میں سبھی بچپن سے دیکھ رہی ہوں تو وہ خاتون کی سمجھ میں تو خیر کچھ نہیں آیا تو انہوں نے کہا شاید جان پہچان والے کوئی محلے یا رشتداروں کے جان پہچان میں سے ہوں گی جو ذکر کرتے رہتے ہوں گے اس بچی کا تو انہوں نے اتنی زیادہ انکوائری نہیں کی تو انہوں نے پھر بھی پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا انہوں نے کہا بھئی میں اس بچی کو بچپن سے جانتی ہوں مجھے بہت پسند ہے اور میں اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں انہوں نے اپنی ڈیٹیلز بتائیں اپنے گھر کا ایڈریز بتایا کہ فلان فلان جا کے آگے جو میدان ہے اس میدان کے بعد ہمارا گھر ہے آپ لوگ آئیں لڑکی کی ماں کو لڑکی کے باپ کو رشتہ بہت موضوع لگا بہت پسند آیا تو انہوں نے ان سے حامی بھری کہ ہم بھی آپ کے گھر آئیں گے تو پھر دو چار دن کے بعد وہ اس جگہ پر گئے جو ایڈریز انہوں نے بتایا تھا ایک شاندار حویلی ایک محل لما گھر وہاں پڑتا نوکر چاکر دنیا کی ہر نعمت اور آسائش وہاں پڑتی یہ لوگ بڑے خوش ہوئے مطمئن ہوئے اور انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی خیر بڑی دھوم دھام سے لڑکی کی شادی کی اور شادی کے بعد لڑکی رخصت ہو کر چلی گئی اب جیسے رسمن ہوتا ہے کہ دوسرے دن لڑکی گھر آتی ہے یا ولیمے کے بعد گھر آتی ہے تو لڑکی ان کے گھر نہیں آئی تو میاں بیوی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ابھی نئی جگہ گئی ہے ایڈجسٹ ہونے تو کوئی بات نہیں پھر آ جائے گی بس ہماری بچی اچھے گھر میں گئی ہے خوش ہے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے تو میاں بیوی نے زیادہ اس چیز کو دھیان نہیں دیا تو کافی وقت گزر گیا تو ان لوگوں نے کہا یار بچی کی یاد آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ بچی کی یاد آ رہی ہے بہت دن ہو گئے چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں پہلے تو ان کو عجیب سا لگ رہا تھا کہ اس کے سسرالی کیا کہیں گے کہ ابھی شادی کو اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا اس کے گھر والوں نے چکر لگانے شروع کر دیا خیر جب ان کی بیٹی بھی نہیں آئی تو انہوں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دونوں چلتے ہیں اور چل کے تھوڑی در کے لیے بچی کو دیکھ کر آ جاتے ہیں دونوں میاں بیوی تیار ہو کے جب اس جگہ پہنچے جہاں پر ان کا گھر تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ ویران اور خالی پڑی ہوئی ہے دور دور تک ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں تو کبھی کوئی گھر رہا ہی نہیں ہوگا یہ بڑے حیران و پریشان کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو قریب کے دو چار جو گھر بنے تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں پر تو ایک بہت بڑا گھر تھا تو انہوں نے کہا یہ جگہ تو ایسی ہی خالی پڑی ہے سالوں سے ہاں تو کوئی گھر نہیں تھا یہ دونوں پریشان حال ہو گئے کہ انہوں نے کہا سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا یہ ماجرہ کیا ہے یہ کیسے ہو گیا تو خیر آگئے گھر پہ تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر پر وہی خاتون جو کہ اس بچی کی ساس تھی شام کو شام کو وہ جو بچی کی ساس تھی وہ ان کے گھر آئیں اور ان سے کہا کہ دیکھئے آپ لوگ پریشان نہیں ہو مجھے پتا چلا ہے آج آپ لوگ ہمارے گھر کی طرف آئے تھے اور آپ لوگ بڑے حیران ہیں حیرت میں کی ماجرہ کیا ہے دراصل آپ کو یاد ہے جب آپ کی بچی چھوٹی ہوتی تھی تو آپ اس کو ڈرانے کے لیے سلانے کے لیے کہتی تھی کہ وہ چھپکلی کو دیکھ کے کہ دیکھو یہ چھپکلی تمہاری ساس ہے دیکھو تمہاری ساس آگئی تو ایکچلی وہ چھپکلی میں ہی تھی اور ہم جنات میں سے ہیں اور میں یہاں پر رہتی تھی آتی جاتی رہتی تھی میرا پورا خاندان تھا تو مجھے جب آپ نے بول بول کے میرے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ بچی میری بہو بنے گی اور یہ بچی سے مجھے قدرتی طور پر محبت ہو گئی اس لئے میں رشتہ لے کر آئی میرے گھر والے سارے تیار ہو گئے اور ہم نے اس طرح اس کی شادی کر دی تو یہ سارا معاملہ تھا یہ سن کر اس کی ماں تو بے ہوش ہو گئی خیر وہ خاتون تو چلی گئی اب ان لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے ان لوگوں نے رو پیٹ یہ سبر کر لیا وقت گزرتا رہا یہ لوگ بچی کی یاد میں پریشان رہتے تھے دونوں میاں بیوی آخر ایک رات ان کا دروازہ بجا کیونکہ اس لڑکی کی ماں بہت بیمار پڑ گئی تھی تو کافی لیٹ نائٹ دروازہ بجا تو لڑکی کے باپ نے جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ان کی بیٹی سامنے کھڑی ہوئی ہے لیکن بلکل سفید چہرہ ہے اور عجیب جیسے بے جان سا جسم بس وہ کھڑی ہوئی تھی اور خوب سارے تحفے تحائف لے کر آئی ماں باپ کے لئے اندر آئی ماں باپ نے گلے سے لگا لیا کہ بیٹی تم یہ سب کیا ہو گیا اس نے کہا جی بلکل صحیح ہے آپ لوگ نے میری شادی جناتوں میں کر دی ہے وہ جنات ہیں لیکن میرا سسرال بہت اچھا ہے میرا جو شوہر ہے وہ بہت اچھا ہے یہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں جب ان کو پتا چلا کہ میں آپ لوگ کی یاد میں تڑپ رہی ہوں اور آپ لوگ بیمار پڑ چکے ہیں تو انہوں نے مجھے خاص طور سے اجازت دیئے لیکن یہ اجازت پہلی اور آخری دفعہ ہے میں آپ کے پاس آخری دفعہ آئی ہوں مجھے جی بھر کے دیکھ لیں میں اب آپ سے مل کر واپس جاؤں گی اور میں بہت خوش ہوں بہت خوشحال ہوں صرف آپ لوگ کی کمی ہے اور وہ اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی نہ ہی میں واپس آ سکتی ہوں نہ ہی آپ لوگ کو وہاں لے کے جا سکتی ہوں جو ہونا تھا وہ ہو گیا پر آپ لوگ کے لئے تسلیح کافی ہونی چاہئے کہ میں خوش ہوں اور وہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے بالکل آؤٹ آف وے جا کے مجھے آپ سے ملنے کی اجازت دی ہے تو یہ تھی وہ کہانی جو میں آپ لوگ کو بتانا چاہی تھی کہ اکثر ہم بے دھیانی میں اپنے مو سے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے آپ کو لا آف اٹریکشن کے بارے میں شاید پتا ہوگا جو کہتے ہیں وہ لا آف اٹریکشن یہ یہ کہ وہ چیز پلٹ کر آتی ہے تو میری ماں سے خاص کر یہ التجاہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح نہ ڈر آیا کریں کہ بھوہ آرہا ہے بھاو آرہا ہے یہ آرہا ہے وہ لے جائے گا یہ کھالو ورنہ وہ آ جائے گا سو جاؤ ورنہ یہ اٹھا کے لے جائے گا اس طرح کی چیزیں مو سے نہیں نکالنی چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس قدرت کے کارخانے میں بڑے بڑے راست چھپے ہوئے ہمارے علاوہ بھی اللہ کی بنائی بھی بہت ساری مخلوق ہیں اور ہمیں نہیں پتا کون کس وقت کہاں سے گزر ہو رہا ہو کسی کا اور کون کسی کے دل میں کون سی بات گھر کر جائے تو بہت احتیاس ہے اور بہت سوچ سمجھ کے مو سے باتیں نکالنی چاہیے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی ہی کوئی سٹوریز ہیں تو مو سے ضرور شیئر کیجئے گا میرا ایمیل ایڈریس ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تو میں اسے ضرور سناوں گی اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اللہ حافظ